بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس سو اس ڈیٹا مائننگ کی ویڈیو لیکچر سیریز کے سلسلے میں آج ہم جس ٹوپک کے اوپر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ایک بار پھر اسوسیشن رولز مائننگ ہی ہے آج کے لیکچر میں سٹوئنٹس ہم بات کریں گے ایک اگزیمپل کے اوپر جس طرح سے پچھل لیکچرز میں ہم نے کچھ فارمولاز کو سمجھا ہے اسوسیشنر مائننگ رولز کا جو ڈیفرنٹ رولز ہیں انہیں انڈرسٹینڈ کیا اور پھر بعد میں انہیں فارمولاز کی شکل میں بھی ہم نے لکھا ہے اور ایک چھوٹی سی اگزیمپل جو ہے سیم اگزیمپل یہی اگزیمپل تھی اس کے ایک مائنر سا ہم نے وہاں پہ کلپلیشن وغیرہ کر کے دیکھی ہیں آج کے لیکچر میں ہم اس اگزیمپل کو ہی لے کے چلیں گے اور اس کی تمام کے تمام جو ہمارے پاس رولز ہیں فارمول ہمارے پاس سپورٹ کا رول ہے اسے ہم یہاں پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کانفیڈنس ہے اور تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس لیفٹ ہے تو پشل لیکچر میں بھی ہم نے یہ کلپلیشن کی تھی لیکن وہ مائنر کلپلیشن تھی ہیں اور لیفٹ کو میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی کہ آپ لیفٹ کو جو ہے وہ کلپلیٹ کریں تو آج کے لیکچر میں ہم لیفٹ کو بھی کلپلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کیا اگزیکٹ اس کی کیا کلپلیشن داتی ہیں سپورٹ کی اگزیکٹ کلپلیشن نکالیں گے ہم یہاں پہ کانفیڈنس کی اور انڈ پہ لیفٹ کی اگزیکٹ کلپلیشن جو ہے وہ نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ پوزیٹیولی کوریلیٹڈ ہے نیگٹیولی ہے یا پھر وہ کوریلیٹڈ آپ اس میں نہیں ہے تو یہاں پہ آج کے لیکچر میں ہم بیسیکلی اس اگزامپل کو فالو کریں گے اور اس کے ساتھ اینڈ پہ ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس وہ الگوریٹمز ہیں جو کہ اسیسیشن رول مائننگز کو اپلائی کرنے کے لیے ہم الگوریٹمز جو ہیں اپلائی کرتے ہیں ان الگوریٹمز کے مطلق تھوڑا سا جو ہے وہ بیسیکس چاندنے کی کوشش کریں گے تو چلیے آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنی اس ٹرانزیکشن کی یہ ہمارے پاس پانچ ٹرانزیکشنز ہیں یہ پانچ ہمارے پاس ہوا ہے وہ کسٹمرز آتے ہیں اور پانچ ہونے آکے تو اپنی اپنی چیز کو پرچیز کیا ہے فالو کریم پر فرسٹ کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے اس نے صرف دو کمورٹیز کو پرچیز کیا ہے جس میں اس نے بریڈ اور ملک کو پرچیز کیا ہے سیکنڈ کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے اس نے بریڈ ڈائپر ٹی اور ایکس کو پرچیز کیا ہے اسی طرح سے تھرڈ ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے کچھ کمولٹیز کو پرچیس کیا کہ پھر اس کے بعد فورٹ کسٹمر آیا اس نے کمولٹیز کو پرچیس کیا اور ہےنڈ پہ ہمارے پاس ففتھ کسٹمر جو آیا ہے اس نے بھی کچھ کمولٹیز کو یہاں پے پرچیس کیا جس طرح سے اس نے بریڈ کو پرچیس کیا ملک ڈائپر اور کوک اس نے پھرچیس کیے اب اس تمامی کے تمامی یہ چارڈ ہمارے پاس ہے پانچ pensar پہ Transactions ہیں انہیںuirار فارم ایک zeros in column کی شکل میں ایک کی فارم میں یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تو اس میں کس طرح سے ہم اس کی ریپریزنٹیشن کریں گے اس طرح سے کریں گے کہ بھئی یہ تمام کی تمام کمورٹیز جو ہیں جو بھی پروڈکٹس ہیں یہاں پہ انہیں ہم بان بائی ون لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ٹرانزیکشن بان میں دیکھیں گے کیا وہ والی پرچیز ہوئی ہے پروڈکٹ یہاں پہ کہ نہیں اگر تو وہ پروڈکٹ یہاں پہ پرچیز نہیں ہوئی تو پھر ہم اسے کیا کر دیں گے اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس برینڈ اور ملک پرچیز بھر نہیں کی تو اس کیا کر دی ہے یسے طرح سے سیکنڈ کی فارم اسی طرح سے cores ہونن ہونے اور میارے کته капر کر دیا ہے ایسی طرح سے ملیمیٹ کر دیا ہے اب اب بہت اچھا ایک ٹریکٹیکل سا میتھڑ ہے کہ آپ تک کہنا میٹھرπο wrestling کی فارم میں اسے zero ون کی فارم میں آپ لکھ لیتے ہیں اور آپ آہ 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 آ بان ٹو تھری فور فائی سکس سیون جس طرح سے بھی آپ لکھ لیں اوپر سے نیچے کی طرف پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہر ایک کمورٹی کی اکرنس کتنی دفعہ ہوئی ہے تمام کے تمام ٹرانزیکشن میں فال گامپل بریڈ کتنی دفعہ یہاں پہ اکر ہوا ہے میل کے کتنی دفعہ ساری ٹرانزیکشن میں اکر ہوا ہے اس کے علاوہ ڈائپر کتنی دفعہ ٹی کتنی دفعہ اور آگے اس کی کیا لکھ لیں تو اس طرح سے بھی آپ کو پتا جال سکتا ہے کہ ہر ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی دفعہ پرچیز ہوئی ہے تو یہ ایک زیادہ مجھے سیسٹمیٹک میتھڈ لگا تھا اس لیے ہمانے اسے ڈاوٹ کیا ہے وہ بارا بھی میتھڈ ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس ہیزیلی سامنے جو تمام کی تمام پروڈکٹ جو پرچیز ہوئی ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو چلی آئیے اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سکوٹ کو جو ہے وہ کلپیلیٹ کرنا ہے کس طرح سے ہم نے کانفیڈنس اور لیفٹ کو جو ہے وہ کلپیلیٹ کرنا ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو تھوڑا سا اس کاری کے آپ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ بھئی ہم نے دیکھا تھا کہ اے ڈن بی یہ والا ہمارا ایک سنیاریو تھا وہاں پہ جس میں اے جو ہمارا اف والی کنڈیشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور بی کسی اے ریپریزنٹ کر رہا ہے دن باری کنڈیشن کو اسی طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ variable change بھی کر سکتے ہیں xy کر سکتے ہیں جہاں پہ x جو ہاں اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور y کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے دن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اب انہیں ہم نے نام کیا دیا تھا اے کو ہم نے سیوٹس انٹیسیڈنٹ کا نام دیا تھا بھی کو ہم نے consequence کا نام دیا تھا یعنی کہ یہ کے اکر ہونے پہ ہم نے وائی کی اکرنس ویوو چیک کی ہے اگر ایف اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا دوسری پروڈکٹ اس کے نتیجے میں پرچیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی دیفینیلی جب ہم اس صورتحال کو ایف دن والی کنڈیشنز کو رپیٹ کرتے جائیں گے تمام کی تمام ٹرازیکشن میں دیکھتے جائیں گے تو ہمارے پاس ایک پیٹرن آ جائے گا ایک کنکلویزن ہمارے پاس آ جائے گا کہ بھیک یہ والی پروڈکٹ اس کے ساتھ ملک اور ٹی بھی کیا پرچیز کیا ہے کسی نے یا نہیں کیا تو جب یہ تمام کی تمام اکرنسز دیکھ لیں گے ہر کمورٹی کے ذریعے سے دوسری کمورٹی کے ساتھ کمپیٹرن کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کا پتہ چل دے گا ایک پیٹرن آ جائے گا آپ کے پاس کہ بھیک کونسی وہ پروڈکٹ ہے جو زیادہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پرچیز ہو رہے ہیں، فر The semmこう, ہم دیکھیں گے کہ اگر ملک پرچیز ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ جائدہ اپس کونسی پرچیز ہو رہی نہیں کہ ملک کے ساتھ اس ہیارا ہے آپ کے ساتھ ڈائپر پركیز ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی ملک کے ساتھ ڈائپر پرچیز ہو رہا ہے اس کا مطلب تمہیں پاس کہہ دکھو renderedše ہی بیسے ہم نے ایک دیسی طریقے کے ساتھ ہی دیکھ لیکن اسے ہم سسٹیمائٹک میسٹڈ کے ساتھ بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے ویسے ہی دیکھ لیا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ والی جو پرڈکٹ ہے اس کے ساتھ یہ والی پرڈکٹ لازمی جو ہے ضروری مطلب زیادہ اس کی اقراض زیادہ ہو رہی ہے ملک کے ساتھ ڈائپر پرچیز ہو رہا ہے تو دیفنیلی ملک جو ہے وہ کون پرچیز کرنے کے لیے تھا بچوں مالا جو پرسن ہے وہ پرچیز کرنے کے لیے ہے تو دیفنیلی اسے ملک کی بھی ضرورت ہوتی ہے ڈائپر کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہاں بھی اس طرح سے یہ تو ہم اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا اگر ہمارے پاس کمورٹیز جو ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں میں ہوں دیفنیلی سٹورز کے اوپر اگر آپ جائیں تو وہاں پہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی وہاں پہ تو ہزاروں میں جو ہے وہ کمورٹیز اور پروڈکٹ پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے جج کریں گے اس طرح سے دیکھنے سے جج کریں گے دیفنیلی اس طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے جب ہمارے پاس نمبر اف پروڈکٹس زیادہ ہو جائیں گی تو ہم سسٹمیٹک میتھڈ کے ذریعے سے ہی دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم جو اکرس دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کون سی ہے وہ ہے ملک ملک اور ڈائپر ملک اور ڈائپر یہ جب پرچیز کرتا ہے کوئی تو پھر اس کے ساتھ ٹی کیا وہ پرچیز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہی یہ والی ہمارے پاس یہاں پہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ملک ڈائپر اور ٹی اب یہاں پہ ملک اور ڈائپر کیا ہے ٹ ایکس یہاں ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور ٹ کے ہمارے پاس ہے ہے یہ ہمارے پاس تیسے رپیزنٹ کر رہا ہے اینٹیسیڈنٹ کو رپیزنٹ کہ رہا ہے اور ٹی ہمیں کیسے رپیزنٹ کر رہا ہے کونسی کونٹ کو رپیزنٹ کر رہا ہے یہاں پہ تو ہم دیکھنے کے جنہیں جو جا رہے ہیں کہ جب وہ ملک اور ڈائپر پرچیز کرتا ہے تو کیا وہ ٹی بھی ساتھ میں پرچیز کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اب ہم اس کے سپورٹ نگا لیں گے فرسٹ آف آل سپورٹ کی اگر بات کریں سپورٹ میں ہم نمبر آف اکرنسز دیکھ لیتے ہیں کمبینیشن کتنی دفعہ یہ آ رہی ہیں یہ چیزیں یعنی کہ ملک ڈائپر اور ٹی ہمارے پاس اکٹھا کا بار ہے اگر آپ اسے اس اینگل سے دیکھ لیں کہ جب ہمارے پاس ملک اور ڈائپر آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ملک اور ڈائپر یہاں پہ ملک آ رہا ہے لیکن ڈائپر نہیں آ رہا یہاں پہ ملک نہیں آ رہا ڈائپر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ملک ڈائپر اکٹھے آ رہے ہیں یہاں پہ بھی آ رہے ہیں اور یہاں پہ بھی آ رہے ہیں یعنی کہ تین اکرنسز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ملک اور ڈائپر جو ہے وہ اکٹھے آ رہے ہیں تو کیا وہاں پہ ٹی بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اب ان تینوں میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی جو اکرنسز ہیں یہ والی جو ٹرانزیکشنز ہیں یہاں پہ ملک اور ڈائپر دونوں ہی آ رہے ہیں اور ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ٹی بھی آ رہا ہے تو ٹی یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آ رہا ہے اور یہاں پہ بھی آ رہا ہے یعنی کہ دو اکرنسز ایسی ہیں کہ جہاں پہ اس کے ساتھ ٹی بھی اکر ہو رہا ہے یہ والی اور یہ والی اب اس انگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ نے اکٹھا کر کے بھی دیکھ سکتے کہ وہ ملک ڈائپ اور ٹی کہاں پہ اکٹھے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں بھی جہاں پہ اکٹھے آ رہے ہیں وہ آپ اکرنسز وہاں سے فائن ڈوٹ کر لیں تو کوئی بھی جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس کتنی اکرنسز آ رہی ہیں دھو اکرنسز آ رہی ہیں سپورٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ٹو اوبر اب ہمارے پاس ٹی ہوتا تھا نیچے تو سپورٹ میں ٹی ٹوٹل نمبر آف ٹرانزیکشن کو داری کرتا ہے تو ون ٹو ٹری فور ہمارے پاس ٹوٹل ٹرانزیکشن ہیں تو ٹو اور فائی جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا پوائنٹ زیرو پوائنٹ فور ہمارے پاس آنسر یہاں کے آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس سپورٹ جو ہے سپورٹ کو ہم اس طرح سے کلکولیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آہ بات کرتے ہیں کونفیڈنس کی کونفیڈنس کیا ہوتا ہے کونفیڈنس ہوتا ہے کہ بھی ہماری جو آئیں ہیں وہ کتنی ریلائیبل ہیں کونفیڈنس جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو بی میں جتنی بھی آ رہی ہیں ریشو یہ بتا رہا ہے اے میں اور بی میں یعنی کہ جتنی نمبر آف اکرنسز ہمارے پاس بی میں آ رہی ہیں کہ اتنی ہی نمبر آف اکرنسز جو ہیں وہ اے میں بھی آ رہی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم کونفیڈنس کی بات کریں کونفیڈنس جو ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ نمبر آف یہاں پہ ہم ڈائپر آ رہا ہے تو ساتھ میں ٹی بی آ رہا ہے سپورٹ آف آہ یہاں پہ اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے سپورٹ آف ایکس یونین وائی اوبر آہ ہمارے پاس آ جائے گا نمبر آف اکرنسزین ایکس سپورٹ آف ایکس آ جائے گا آور تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تو سیم ہی آئے گا یہاں پہ ٹو آ گیا اب نمبر آف اکرنسزین ایکس ایکس ہمارے پاس ملکا اور ڈائپر تو میں ایک دفاہ دوبارہ بھی بھائز کرتے تھا کانفیڈنس ہمارے پاس کچھا ہے کہ سپورٹ آف ایکس اور وای وائی سپورٹ آف ایکس یہاں پہ آئے گا سپورٹ آف ایکس ہمارے پاس صرف ملک اس اور ڈائپر کو ہم اس کے اب تی کو نہیں دیکھیںتے میں دیکھیں مل کو ڈائپر ہمارے پاس کہاں کہاں پر آ رہا ہے یہاں بھی کھڑھ رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تین اکرنسز ہیں تو یہاں پر ٹو اور کیا آجے گا تھری آجے گا تو یہ پوائنٹ سکس 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 سامتھنگ اس طرح سے بنے گا تو ہم اسے کس طرح سے لکھ سکتے ہیں پوائنٹ سکس سیون اچھا اب سپورٹ کا ہمارے پاس کیا تھا کہ نمبر آف اکرانسز یہ والی ہم نے دیکھا سارے کا سارا سنیریو ہم نے دیکھ لیا کہ جہاں پر یہ تینوں یہ کمبینیشن آ رہے ہیں جہاں پر ہی کٹھے آ رہے ہیں اوہر ہم نے نمبر آف ٹرانزیکشن کر دیں یہ تو ہو گیا سپورٹ اس کے بعد کونفیڈنس کیس طرح سے ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے کہ بھئی نمبر آف اکرانسز یہ والی ساری کی ساری دیکھ لینی ہے اس کے بال اوہر اب ہم نے ٹوٹل نمبر آف ٹرانزیکشن نہیں کرنا بلکہ ٹوٹل سپورٹ آف ایکس صرف سپورٹ آف ایکس صرف اسے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنی دفعہ کٹھا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا یہ تین دفع آ رہا ہے تو ہم نے آب جس کی آمین پر بات کرتے ہیں لفت ہمارے پاس کھا کس کو ہم اس طرح سے کلکولیٹ کریں گے کہ ابھی سپورٹ آف سپورٹ آف ایکس آہ. اوہی یعنی کہ سپورٹ آف اے اور بی کٹھا ہے جس طرح سے ہم نے یہôn هالا چی practically ہے جس طرح سے ہم نے یہ کلکولیٹ کیا ہے تو یہ کٹھا آ جائے گا یہاں پہ الملک آ جائے گا ڈائپر آ جائے گا اور ٹی آ جائے گا سپورٹ آف کیا آئے گا سپورٹ آف ایکس ملٹیپلائی بائی سپورٹ آف وائل اس طرح سے ہم یہاں پہ کلکلیٹ کریں گے یہ دیکھیں سپورٹ آف آہ یہاں پہ یہ کمپلیٹ اس کا لے لیں گے سپورٹ آف ایکس بائی اس طرح سے ہم نے لیا تھا ملک ڈائپر اور ٹی تو ملک ڈائپر اور ٹی ہمارے پاس یہی کٹھا ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہاں پہ پوائنٹ فور آ رہا ہے اب سپورٹ آف ایکس ہمارے پاس کیا ہے سپورٹ آف x کیا ہے ملک اور ڈائپر تو ملک اور ڈائپر ہمارے پاس کیا ہے تھا وائٹ سیکس سیون ملک اور ڈائپر کیونکہ ہم نے اوپر تھرיא یہ وانا دیکھا تھا ملک اور ڈائپر کو کیونکہ ہم نے x کی ویلیو کو یہ تھا پوائٹ 3 آ رہا تھا تو اگر ہم اسے لے کے چلتی ہے سپورٹ آف مسکے پریاد سپورٹ آف ملک کر بے جو ہے اس کا سب سے پہلے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس x ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے y ہے تو ہم نے sport of x بھی معلوم کرنا ہے sport of y بھی معلوم کرنا ہے تو sport of x ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس کتنے accurances ہیں milk اور diaper کی تو یہاں پہ milk اور diaper کتنی جگہ پہ اکٹھے آ رہے ہیں سوٹس ٹین جگہ پہ اکٹھے آ رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا پہلے تو یہ three over کیا آ جائے گا five آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا value بنتی ہے three over five point six value یہ ہمارے پاس آتی ہے اسی طرح سے ہم نے sport of y دیکھنا ہے sport of y ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے یہاں پہ product ہے t ہے تو یہاں پہ t دیکھیں کتنی دفعہ آ رہا ہے one two and three time آ رہا ہے t اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ہمارے پاس صرف اسے نکالنا ہو تو کیا ہمارے پاس آئے گا تین بٹا پانچ پانچ بلا کیا ہے یہاں پہ بھی پانچ یہ یہ number of transaction ہے کیونکہ اس کے بھی اوبر بھی five کیا تھا اس کے اوبر بھی ہم five بھی کریں گے تو یہ بھی ہمارے پاس ہمارے پاس کیا value آئے گی support of m A